دیئر سٹوڈنٹس، ویلکم ان دی لیکچر سیریز آن ریاکشن میکنیزم آف اوکٹا ہیٹر کمپلیکسز بچوں آپ کا سواگت ہے اس لیکچر سیریز میں جو کی ریاکشن میکنیزم کے اوپر ہے اوکٹا ہیٹر کمپلیکسز کی اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ون الیکٹرون ٹرانسفر ریاکشنز تھرو انر اسفیر میکنیزم اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے ون الیکٹرون ٹرانسفر ریاکشنز پڑھی تھی تھرو آوٹر اسفیر میکنیزم اوکے سو اسپیشولی ان دس لیکچرز ویلکسز دی اینر اسفیر میکنیزم ایٹس سیلین فیچرز اور کیسے یہ میکنیزم ہوتی ہے اوکے تو اس کو ہم ون بائی ون میکنیزم اس کا دیکھیں گے اس کا ڈیفرنس دیکھیں گے آوٹر اسفیر میکنیزم سے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے اور کس طریقے سے یہ ریاکشنز ہوتی ہیں اس کو ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اس میں اگر ہم دیکھیں کی انر اسفیر میکنیزم کیا ہے اس کو ہم آئی ایس ایم سے دکھا رہے ہیں تو انر اسفیر میکنیزم میں کیا ہوگا جو ریڈکٹینٹ ہوگا دیکھیں دو اسپیشیج ہوں گی ایک ہوگا ریڈکٹینٹ ریڈکٹینٹ جس کی اوکسیڈیشن اسٹیٹ کام ہوگی اور اوکسیڈینٹ جس کی اوکسیڈیشن اسٹیٹ جیادہ ہوگی یہ دونوں ریڈکٹینٹ سے ہیں تو جو reductant ہے اور جو oxidant ہے وہ share کریں گے electron کو electron کیسے transfer ہوگا؟ reductant سے oxidant میں transfer ہوگا through a ligand اور یہ ligand کے through کیا ہوگا؟ ایک bridge complex کا formation ہوگا جس سے ki reductant سے oxidant میں electron کیا ہوگا transfer ہوگا تو یہ ہوتی ہے inner sphere mechanism مطلب آپ نے دیکھا تھا کہ outer sphere mechanism میں کیا ہوا تھا؟ جو coordination sphere تھے وہ جڑ گئے تھے لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ کہ ligand کے through proper transfer ہوگا electrons کا from reductants to oxidants then next ہم دیکھیں گے کہ یہ mechanism اگر آپ کو میں پھر سے یاد دلا دوں کہ جو mechanism میں تھی اگر میں outer sphere mechanism آپ کو یاد دلا ہوں تو دیکھیں یہ reductant تھا outer sphere mechanism میں یہ oxidant تھا اور ان دونوں کا پہلے کیا ہوا؟ association اور ایک precursor complex بنا precursor complex میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو coordination is fair تھا یہ نزدیک آگئے دونوں کے اس کے بعد آپ نے دیکھا جب یہ نزدیک آگئے تو electron کا transfer ڈائیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ایک successor complex بنے گا جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ reduction and oxidation ہو چکا ہوگا یہ جو complex تھا جو کی پلس 2 تھا اس میں پلس 3 oxidation state ہو گئی ہے اس کی اور یہاں جو پلس 3 تھا وہ پلس 2 ہو گیا ہے reduce ہو گیا ہے تو یہ ایک successor complex ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں complexes کے جو coordination is fair ہیں ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو successor complex ہوگا یہ product میں convert ہوگا اور یہ دونوں coordination is fair جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے اس طریقے سے ہمیں کیا مل جائیں گے products ملے گے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوگا جو inner sphere mechanism ہے وہاں پر کیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ reductant تھا اور یہ ایک oxidant تھا oxidant میں کیا تھا ایک ایسا ligand present تھا generally جو oxidant ہے وہ inert complex ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ایک الگ سے ligand دکھایا ہو ہے pink color کا یہ ligand ایسا ہے جو کہ ان دونوں complexes کے بیچ میں ایک bridge بنا سکتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا یہ دونوں complex نزدیک آئیں گے تو ایک precursor complex بنے گا جیسا complex آپ نے دکھا تھا کہاں پر بنا تھا یہ complex بالکل outer sphere mechanism میں تھا اس میں بھی بنا تھا تو یہ دونوں جب پاس آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو reductant ہے اس میں سے ایک ligand ہٹے گا اور یہ دو جو ایک جو ligand ہے جو oxidant کے پاس تھا وہ دیکھیں bridge بنا دیا اس نے ان دونوں کے بیچ میں کیا بنا دیا bridge تو یہ ایک bridged complex بنے گا اور یہ bridged complex آپ نے دیکھا تھا outer sphere mechanism میں یہ bridged complex نہیں تھا direct آپ نے دیکھا تھا precursor complex electron transfer and then اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا product کا formation ہوا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے پہلے bridged complex بنا اور یہ bridged complex جب بنا اس کے بعد electron کا transfer ہوا تو electron کا transfer from reductant to oxidant ہوا اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے generally ligand بھی transfer ہو جاتا ہے یہ ligand جو ہے oxidant اپنا transfer کر دیتا ہے reductant کو اور کبھی کبھی یہ نہیں بھی ہوتا ہے بھی آپ دیکھیں گے کون سے ایسے cases ہوتے ہیں جہاں پر ligand کا transfer نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کی reductant سے oxidant میں electron کا transfer اور oxidant سے reductant میں کیا ہوگا ligand کا transfer ہوگا اور اس کے بعد water کی reaction ہوگی اور water کی reaction کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر سے ایک successor complex بن گیا ہے coordination water molecule جو جائے گا دیکھیں یہاں پر جو site vacant ہوگی وہاں پر کون جو جائے گا water molecule جو کی ہم نے orange color سے دکھایا ہے اس کے بعد یہ successor complex ہے اور successor complex سے کیا بن جائے گا products بن جائیں گے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ جو reductant تھا اس میں ligand آ گیا کہاں سے oxidant سے اور یہ اس میں کیا جڑ گیا water molecule کیوں لے اس کے بعد further کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ further دیکھیں گے کہ اس جو reductant ہے وہاں پر پھر سے hydrolysis ہوگا اور یہ سارے جو ligands ہیں H2O سے replace ہو جائیں گے depend کرے گا کی reaction کس طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ mechanism ہے تو آپ اس طریقے سے mechanism میں دیکھیں گے inner sphere mechanism میں یہ جو bridged complex ہے یہ extra ایک جو product ہے بیچ میں جو complex formation ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر steps کے ہیں ادھیک ہیں تو ہم نے آپ کو یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ یہ جو inner sphere mechanism ہے وہ کس کس steps کے through mechanism ہوتی ہے اکے اب آپ دیکھیں گے کہ جو inner sphere mechanism ہے اس mechanism کے کیا کیا salient features ہیں کیا کیا possibility ہے کیا کیا speciality ہے اس inner sphere mechanism کی تو آپ دیکھیں پہلا جو salient feature ہے وہ کیا ہے for electron transfer reaction to occur one of the complex should be inert ایک complex کیسا ہونا ہے inert ہونا ہے تو اگر ایک complex inert ہوگا جنرلی وہ کیا ہوتا ہے oxidant اور دوسرا complex کیا ہوگا labile جنرلی وہ کونسا ہوتا ہے reductant تو یہ جو ایک compulsory reaction کے لئے condition ہے وہ ہے کہ یہ complex کیا ہوگا labile ہوگا اور دوسرا complex کیسا ہوگا inert ہوگا اور یہ جو reaction ہے وہ ہوگی in the presence of water molecule یعنی aqueous medium ہے تب یہ reaction inner sphere mechanism کے through ہوگی okay then آپ دیکھیں گے second اگر آپ اس کا جو point ہے وہ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو inert complex iron ہے وہ اس میں کیا ہونا چاہیے ایک ایسا ligand ہونا چاہیے جو کی bridging کر سکے دونوں complex کے بیچ میں تو یہاں پر دیکھیں یہ inert یہ complex ہے بلکہ یہاں پر اس کو ہم کیا دیکھائیں گے c l یہ جو h2 ہے actually یہ کیا ہے c l ہے اوکے c l میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں تو اس complex میں آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں c l ہے تو یہ c l یہ کیا ہے یہ inert complex ہے یہ کیسا ہے labile complex ہے تو inert complex کے پاس ایک ایسا ligand ہونا چاہیے جو کی دونوں complex کے بیچ میں کیا کر سکے کیا بنا سکے ایک ایک bridge بنا سکے جو کی یہ bridge precursor complex کے بعد کیا بنتا ہے bridged complex بنتا ہے تو precursor complex بنے گا اس کے بعد bridged intermediate بنے گا جس میں کی یہ ligand inert complex کے پاس ہے جو کی کیا بنا سکتا ہے bridging کر سکتا ہے اوکے then آپ دیکھئے next جو point ہے وہ کیا ہے the rate of electron transfer increases with decrease in the bulkiness of our group in the bridging carboxylate complex تو اگر ہمارے پاس ایک ایسا inert complex ہے جس میں carboxylate ایک ligand ہے جو کی کیا کرنے والا ہے bridging کرنے والا ہے R group ہے اس میں یہ R group یہ bridging جو کرے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ bridging کس طریقے سے ہوگی اس کو ہم ابھی دکھائیں گے کیا ہوگا کہ یہ جو CRH2O5 ہو جائے گا اور بیچ میں کونسا group آ جائے گا RCO group مطلب RCOCO group آئے گا اور R1 side چلا جائے گا اور CO NS3 whole 5 1 side آ جائے گا اس کے بعد یہ products بنیں گے کہ یہ جو RCOO group ہے وہ اس کو transfer کر دے گا یہ inert complex ہے یہ reductant ہے تو RCO group اس کو donate کر دے گا اور یہ دیکھیں RCO group یہاں جڑ گیا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک water molecule لے کے یہ product product کیا بنیں گے یہ دو product بنیں گے تو یہ inner sphere mechanism سے جو reaction ہو رہی ہے یعنی bridge کا بننا یہ کس پر depend کرے گا R group کے اوپر یہ R group جتنا بلکی ہوگا یہ جتنا بلکی R group ہوگا جیسے ہاں پر R کیا ہے R کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tertiary brutal group ہے tertiary brutal group ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ CH 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 whole twice یہ H جو ہے وہ سب سے simplest ہے تو اگر یہ سب سے کم بلکی group ہوگا تو inner sphere mechanism کا rate کیا ہوگا highest ہوگا اور جتنا بلکی group ہوگا اتنا inner sphere mechanism کا rate جو ہے وہ کم ہوگا کیونکہ inner sphere mechanism کے جو bridging ligand ہے جس میں R آ جائے گا تو وہ R bridge میں آنے میں اس کو کیا ہوگی static endurance ہوگی اس لیے اس R کے آنے سے جو inner sphere mechanism وہ کیا ہو جائے گی slow ہو جائے گی then آپ دیکھیں گے جو next point ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے جو جب electron کا transfer ہوتا ہے تو جب electron کا transfer ہوتا ہے the bridging ligand also transfers from one complex to another یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب inner sphere mechanism کے through reaction ہوتی ہے تو oxidant reductant کو اپنا جو bridging ligand ہے وہ بھی کیا کرتا ہے donate کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ donate کرے گا لیکن جو product بنیں گے وہ کس پر depend کریں گے stability کے اوپر depend کریں گے کہ stability کیا ہے product کی یہ جو bridging ligand ہے یہ transfer ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ کس پر depend کرتا ہے depend کرتا ہے کہ product جو بنے گا اس کی stability کیسی ہے تو جیسے ایک example دیا ہو ہے دیکھئے یہ iridium کا complex ہے یہ chromium کا complex ہے یہاں پر جو bridging ligand ہے وہ CL ہے اب دو طریقے کے product form ہو سکتے ہیں یا تو یہ CL جو ہے وہ کہاں transfer ہو جائے یہاں transfer ہو جائے اور یہ product بن جائے دیکھئے CRH2O hole 5 CL اور دوسرا product کیا بن جائے IRCL 5 H2O یا ایک product بن جائے کہ یہ اس IRCL 6 سے الگ نہ ہو یہ product کیا بن جائے یہ دیکھئے IRCL 6 اور CRH2O hole 3 plus ان کا کیا ہو جائے ایک کا oxidation ہو جائے اور ایک کا reduction ہو جائے اور CL جو ہے وہ وہیں پر رہے جہاں تھا تو یہ اس پر depend کرتا ہے کہ ان میں سے کونسا product stable ہے تو according to stability اگر ہم دیکھیں گے جو IRCL bond ہے وہ stable ہوتا ہے as compared to CRCL bond اس لیے جو CL ہے وہ IR کے ساتھ attach ہوتا ہے یہ یہاں transfer نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ جو product ہے وہ stable product نہیں ہے اور یہ product stable ہے یعنی یہاں پر جو bridging ligand ہے اس کا transfer نہیں ہو رہا ہے تو bridging ligand کا transfer ہو یا نہ ہو یہ depend کرے گا کہ product کی stability کیسی ہے ایسے ہی ہم next example میں دیکھیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ FECN6 hole 3 minus ہے اور یہ ایک complex ہے اب دیکھیں اس میں جو bridging ligand ہوگا وہ کیا ہوگا CN یہ bridged complex بنا اب جب bridged complex بنے گا تو electron جو ہے وہ دیکھیں یہاں سے electron کی shifting ہو رہی ہے یہاں اور یہاں سے جو electron کی shifting ہو رہی ہے یہاں bridge کے تھو جو ہے electron کی shifting ہو رہی ہے from redundant to oxidant لیکن اب یہ CN جو ہے کیا اس CN کو یہاں جانا ہے یا اس CN کو یہاں جانا ہے یہ کس پر depend کرتا ہے یہ depend کرے گا جو product ہے اس کی stability کیسی ہے تو actual میں ہوتا کیا ہے جو FE اور CN کے C کے بیچ میں جو bond ہوتا ہے وہ strong ہوتا ہے اور CO اور N کے بیچ میں جو bond بنتا ہے وہ strong نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ CN CO کے ساتھ نہیں جاتا یہ CN کس کے ساتھ رہتا ہے FE کے ساتھ ہی رہتا ہے اور product کیا بنیں گے product ایسے بنیں گے کہ same دیکھئے same type کے product ہے لیکن یہاں پر iron کی oxidation state second ہو گئی اور یہاں پر cobalt کی oxidation state کتنی ہو گئی یہاں پر 3 ہو گئی تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جروری نہیں ہے کہ جو bridge delegant ہے وہ transfer ہو during electron transfer electron تو transfer ہو رہا ہے reductant سے oxidant میں لیکن جو CN ہے وہ oxidant سے reductant میں transfer ہو یہ جروری نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ electron اگر یہاں transfer ہو رہا ہے تو جو ligand ہے وہ ایسے transfer ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جو bond کی stability ہے وہ یہاں پر ادھی ہے اور یہاں پر کم ہے اس لئے CN ادھر اس کے ساتھ bond بنا رہا ہے نیکسٹ نیکسٹ فیچر کیا ہے اس کا نیکسٹ فیچر ہے کہ اگر electron کا transfer کہاں سے EG سے EG میں اور T2G سے T2G میں ہو رہا ہے reductant اور جو oxidant ہے ان کے جو orbiter سے اگر EG ہیں یا T2G ہیں یعنی جن کی symmetry same ہے تو inner sphere mechanism میں کہ reaction ہو جائے لیکن جہاں پر EG کا involvement ہوتا ہے electron transfer fast ہوتے ہیں in case of inner sphere mechanism جبکہ آپ نے دیکھا تھا outer sphere mechanism تھے وہاں پر transfer T2G سے T2G میں faster تھا لیکن یہاں پر جو transfer ہے EG سے EG میں transfer faster ہے in case of inner sphere mechanism electron transfer are of same symmetry تو اگر ان کی symmetry x ہوگی تو اور fast ہوگا اگر symmetry جو ہے وہ different ہوگی تو electron transfer کیا ہوگا slow ہوگا تو ایک یہ بھی point ہے جو کی salient feature ہے کس کا inner sphere mechanism next جو salient feature ہے وہ دیکھئے کیا ہے electron transfer occurring through ISM is faster than electron transfer occurring transfer جب internal inner sphere mechanism ہے تو fast ہوتا ہے جب outer sphere mechanism تو slow ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا جو inner sphere mechanism ہے اس پر آدھیک step ہے جو کیا ہے outer sphere mechanism ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا جو inner sphere mechanism ہوتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ایک bridged complex formation ہوتا ہے اور اس bridged complex سے یہ کیسا ہے inner sphere mechanism ہوتا ہے جو rate determining step ہوتا ہے overall reaction کا وہ کون سا ہوتا ہے وہ ایک ہوگا جنرلی rate determining step کہاں پر ہوگا جہاں پر electron transfer ہو رہا ہوگا جنرلی reactions کا rate determining step وہی ہوگا وہی rate of reaction کو بتائے گا تو if both mins have a non labile electronic configuration after electron transfer then break up of bridged complex is the rate determining step تو یہ depend کرتا ہے جنرلی میں نے آپ سے کہا کی جو bridged complex ہے اس سے جو electron کا transfer ہوتا ہے وہ جو پر دونوں metal ion non labile ہوں گے after electron transfer تو break up جہاں پر ہوگا bridge complex کا وہ کیا ہوگا rate determining step ہوگا اب آپ جب kinetics دیکھیں گے تو آپ پتا چل جائے گا rate determining step کون سا ہے ok then ہم دیکھیں گے kinetics kinetics میں آپ دیکھیں گے تو ایک simple reaction آپ کو لگ دکھائی ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ریکھئے ایک یہ جو complex ہے ox ox کا مطلب ہے یہ inert complex ہے ok اور یہ ایک oxidant ہے oxidant O for oxidant اور اس کے یہ ایک inert complex ہوگا اور یہ r for reductant تو یہ جب complex ایک ہمارا جو complex ہے وہ inert ہے ایک labile complex ہے تو یہ کیسا complex ہے یہ ہے inert complex اس کو میں آپ دیکھا رہا ہے اور یہ کیسا ہے labile complex تو جب ایک inert complex لے بائل complex کے ساتھ مل رہا ہے تو کیا بنا بنا رہا ہے اور یہ بیج complex فائنلی کیا بنا رہا ہے product کا formation کر رہا ہے تو electron transfer from reductant to oxidant تو یہ ایک کیا بنا رہا ہے product بنا رہا ہے تو اب یہ اگر ہم دیکھیں کی rate of reaction کیا ہوگا rate of reaction کیا ہوگا جہاں پر electron کا transfer ہو جائے گا یا یہ complex ہے یہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا products میں تو یہ rate determining step ہے تو اس rate determining step کا rate ہے وہ k3 اور یہ concentration تو ہمیں یہاں سے کیا نکال لی یہ concentration نکال لی ہے تو آپ دیکھیں گے rate determining step for this formation of brised complex کیا ہوگا k1 into ox concentration into r minus k2 into this concentration اور k3 اب یہ دیکھیں k3 میں بھی use ہو رہا ہے تو k3 into this concentration steady state پہ کیا ہوگا یہ ان کے برابر ہوگا جو formation ہو رہا ہے وہ جو use ہو رہا ہے اس کے برابر ہو جائے گا rate of formation is equal to rate of use ہو جائے گا k1 this will equal to k2 this and plus k3 this to hummye کیا مل جائے گی یہ concentration پھل جائے گی اور ہمیں پتا ہے rate of reaction k3 into this to یہ value کو ہم کہا پر put کر دیں گے یہ دیں گے تو ہمیں کی مل جائے k1 k3 disappoint this تو آپ دیکھیں گے لگ بھگ ایک طریقے کی second order reaction ہے rate of reaction جو ہے وہ دو concentration پر depend کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہم rate بھی نکال سکتے ہیں inner sphere mechanism کے لئے یہ جو inner sphere mechanism ہے اس میں دو طریقے کے attack ہوتے ہیں دو طریقے کے attack possible ہیں جو activated bridge complex ہے اگر وہ کیول ایک ایسے ligand کے ساتھ bridged complex بنا رہا ہے جس میں ایک ہی atom ہے تو اس طریقے کا attack ہوگا adjacent attack ہوگا آپ comparatively دیکھیں گے اور اگر اس طریقے کا یہاں پر ligand ہے جو bridged ligand ہے اگر اس میں دو different atoms ہوں جیسے cn ہو scn ہو تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے remote attack کہلاتا ہے تو یہ جیسے example ہم نے لیا ہے adjacent attack کا جہاں پر یہ bridged atom ہے اس میں ایک ہی element ہے ایک ہی item ہے تو اس طریقے کا attack ہوگا اس adjacent attack کہتے ہیں یہ پر ہم اس complex میں inner sphere mechanism دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو complex ہے آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے this is labile complex یہ labile complex ہے یہ high spin complex ہے تو یہ حسن پر CR2 plus ہے اور CO3 plus ہے یہ inner complex ہے اس کے پاس ایک ایسا ligand ہے جو bridged بنا سکتا bridging کر سکتا ہے یہ low spin complex ہے اور اس electronic configuration T2J6 اور یہ oxidant ہے تو reductant سے electron transfer on oxidant میں تو آپ دیکھیں گے جو electron transfer ہے eg1 سے کس میں ہو رہا ہے eg میں electron transfer ہو گا اب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے transfer ہوتا ہے electron ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کیا بنے گا ایک precursor complex بنے گا ان دونوں کے coordination sphere آس پاس میں آئیں گے then ایک bridged complex کا formation ہو گا یہ کیا ہے ایک bridged complex بن بن گیا جب bridged complex بن جائے گا تو اب کیا ہو گا electron کا transfer ہو گا from reductant to oxygen through this bridging یہاں سے کیا ہوگا electron transfer تو یہ دیکھیں electron transfer اس طریقے سے ہوگا یہ بیچ کا step میں نے دیکھا ہے آپ کو یہ ایک بن بریج complex اور electron کا transfer ہو گیا تو جب electron کا transfer ہوگا دیکھیں اس وقت کیا ہوگا اس chromium کے اوپر کتنا charge تھا 2 plus تھا اور اس coval کے اوپر کیا charge تھا plus 3 charge تھا تو یہ تب ہی electron کا transfer یہاں سے یہاں ہوگا تو جب transfer ہو جائے گا پھر 5 cr اب cr کے اوپر کیسا charge آگیا 3 plus charge آگیا یہ abhi bridged ہے اور co کے اوپر 2 plus charge آگیا اور یہ کیا ہوگیا nh3 whole 5 4 plus تو یہ bridged complex میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں electron کا transfer جب ہو گیا تو یہ co 2 plus ہو گیا اور cr 3 plus ہو گیا اس کے بات کیا ہوگا finally یہ product کا formation کرے گا اور یہ دیکھئے product کا formation ہوگیا اور product میں کیا ہوگا دیکھیں یہ cl جڑا ہے co کے ساتھ کیا جڑا ہوگا تا اب یہ cl ہے وہ کہا transfer ہو جائے گا اب یہ cl کہا transfer ہو جائے گا بچوں یہ cr کے پاس transfer ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کہا جو oxidant ہے وہ اپنا جو ligand ہے اس کو بھی transfer کر دیتا ہے تو ہمارے پاس product کیا آئے گا یہ product ہے ایک product ہمیں ملا h2o hole 5 cr cl 2 plus یہ ہمیں ایک product ملا اور دوسرا product ہمیں کیا ملے دوسرا ہمیں ملے گا plus cr nh3 کیونکہ اس کا hydrolysis بھی ہونا ہے co nh3 and then ہم کو کیا ملے گا h2o اور یہ کیا ہوگا 2 plus اب ہمیں کیا ملے گا دیکھیں یہ h2o ہمیں نہیں ملا ہمیں hydrolysis نہیں کیا ہے یہ product ہمیں ملے گا اب اس کے بعد جب اس کا hydrolysis ہوگا دیکھیں اس کا تو octahidra پورا ہوگیا ہے لیکن اس کا جب hydrolysis ہوگا تو hydrolysis کے بعد یہ کیا دے گا یہ جو final product دے گا یہ اگر آپ یہ ہے this is co n3 n3 نہیں دے گا آپ کیا جائے گا h2o whole 6 کیا ہو جائے گا دیکھیں یہ ہے بچوں اس پر جو charge ہے 2 plus کیونکہ آپ kovalt کی ایسا ہو چکا 2 plus charge ہو گا اس کے اوپر تو آپ دیکھیں گے ہمیں دو product ملیں گے کیونکہ یہاں پر جو react کرے گا وہ کون ہوگا دیکھئے یہاں پر 5 h 3 o plus acidic medium reaction ہو 5 n h 4 plus ن گئے اور product کیا آگیا ہمارے پاس co h hole 6 2 plus and cr hole 5 cl تو یہ دو product ہمارے پاس آئے اب اگر آپ ان دونوں product کو دیکھیں گے تو یہ product ہے especially یہ جو product ہے یہ کیا ہے high spin ہے پہلے جو species تھی ہمارے پاس co کی تھی low spin ہمارے پاس آئی ہے high spin ہے electronic configuration کیا ہو گیا اس کا t2 g 5 e g 2 ok اور یہ کیسا ہے labile complex ہو گیا اور یہ ہمارے پاس دوسرا complex ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا low spin اس کا complex ہے وہ ہو گیا آپ دیکھیں گے یہ low spin ہے اس کا electronic configuration کی ہو جاتا t2 g 3 e g 0 ok اس کو low spin high spin نہیں نام دے سکتے کیونکہ actually جو configuration ہے وہ 3 electron ہے تو وہ چاہے low spin ہے high spin ہے تو وہ ایک صحیح configuration رہے گا اور یہ complex ہے inert کیونکہ high spin اور low spin کی بات ہم کرتے ہیں جب electron 3 سے اردھیک ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر configuration CR والے complex کا وہ ہو گیا t2 g3 e g 2 اور یہاں جو t2 g e g t2 g 3 e g 1 تھا اور یہاں دیکھیں جو یہ configuration ہے آپ دیکھیں گے یہ ہو گیا t2 g 5 e g 2 تو e g 2 جو ہو sphere mechanism k through ہوا ہے کیونکہ یہ کیا ہے bridging ligand ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ adjacent attack ہے جہاں پر یہ bridging ligand ہے وہ single atom ہے ہم دیکھیں گے یہ bridging ligand ہے اس کا effect دیکھیں گے اب دیکھیں کہ bridging ligand کتنے طریقے کا ہو سکتا تھا وہ x جو cl ہم نے لیا تھا cl ہو سکتا b r ہو سکتا i ہو سکتا f ہو سکتا تھا اگر ان کو دیکھیں تو سب سے زیادہ polarizability کس کی ہے i minus کی جو polarizability ہو سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کا size سب سے بڑھا ہے تو اگر ہم co2 plus اور cr3 plus میں دیکھیں i minus کی اور سب سے جو ادھیک polarization power ہے ان دونوں میں co3 plus کی تو اس cr3 plus کی وجہ سے کیا ہوگا اس i minus میں polarization ہوگا تو یہ plus charge ہے تو اس کے بغل میں negative charge generate ہوگا اور اس کے opposite side میں کیا ہوگا positive charge rise ہوگا کیونکہ یہ cr3 plus ہے i اور dipole کیوں induce ہوگا کیونکہ polarizability high ہے اور یہ کیا ہے is polarization power high ہے تو یہ cr3 plus ہے اس میں polarization induce کرے گا جبکہ co2 plus induce نہیں کر پائے گا ادھر کو induce نہیں ہوگا جو polarization ہے وہ ادھر induce ہوگا اس لئے electron کا transfer آپ دیکھیں گے اب آپ دیکھئیے electron یہاں transfer ہوں گے اس طریقے کا یہ possibility نہیں ہے کیونکہ cr3 plus polarization کو generate کرے گا یہ electron ایسے transfer نہیں ہو پائیں گے اس لئے آپ دیکھیں گے جو polarizability ہے ان bridging ligands کی اس پر depend کرتا ہے جو electron کا transfer ہے کتنا fast ہوگا تو جتنی high polarizability ہوگی اتنا fast electron کا transfer ہوگا جتنی کم polarizability ہوگی اتنا کم electron کا transfer possible ہوگا next جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے remote attack کیسے ہوتا ہے remote attack میں ہم نے example لیا ہے ایک reductant ہے یہ oxygen ہے اور یہاں پر جو ligand ہے وہ scn scn کا مطلب دو atom کے through یہ attach ہو سکتا ہے آسانی سے transfer کر لے گا scn کو c r کو کیونکہ آپ دیکھیں گے کی یہ جو bond ہے this bond یعنی cr اور n کا جو bond ہے یہ strong ہے اور co اور s کا bond ہے یہ weak ہو جاتا ہے اس لئے یہ جو group ہے پورا کہا transfer ہو جاتا ہے یہاں transfer ہوتا ہے electron کا transfer کہاں سے کہاں ہوگا electron کا transfer ہوگا یہاں 30% product یہ بنتا ہے اور 70% product یہ بنتا ہے جہاں پر chromium n سے جڑا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر remote attack ہو رہا ہے اور اگر یہ جو chromium ہے اگر یہ scn سے جڑا ہے یعنی یہاں پر adjacent attack ہو رہا ہے تو product 30% بنے گا تو دونوں طریقے کے attack یہاں پر possible ہیں اس لئے دونوں طریقے کے product کا formation یہاں پر ہوتا ہے تو اس lecture کو revise کریں گے اور اس lecture میں دیکھیں ہم یہ transfer ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک main step جو آیا وہ جو different ہے outer sphere mechanism وہ ہے bridged complex اور یہاں پر electron transfer ہوتا ہے reductant سے oxidant میں تو جو ligent ہے وہ transfer ہوتا ہے oxidant سے reductant میں اور یہ کبھی کبھی یہ transfer نہیں ہوتا ہے یہ depend کرتا جو product ہے وہ کتنا stable ہے یہ جو mechanism ہے یہ آپ کو show کی تھی for outer sphere mechanism جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی bridged complex ہے اس کا formation نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس کے features دیکھیں تو آپ نے دیکھا جو internal جو inner sphere mechanism ہے وہاں پر electron transfer کے لئے دیکھا کہ یہ جو r ہے r پر depend کرتا ہے کہ reaction کتنی fast ہوگی اگر یہ carvoxilic group ہے جتنا بلکی ہوگا اتنی reaction کیا ہوگی دھیرے دھیرے ہوگی پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ligand کا transfer depend کرتا ہے product کتنا stable ہے تو کبھی یہ group transfer ہوتا اور کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ depend کرے گا اور generally اس case میں جو electron کا transfer ہے وہ eg سے اگر eg میں ہوگا جن کی symmetry سیمتری ہوگی تو وہ کیا ہوگا faster ہوگا جو electron transfer reaction ہے وہ inner sphere mechanism fast ہوتی ہے اور outer sphere mechanism کے در اتنی fast نہیں ہوتی steps جو وہ ادھیک ہوتا ہے inner sphere mechanism میں آپ کو بتا دیا ہے جو rate determining step ہے جو bridged complex ہے اس کا ٹوٹنا یہ پر آپ نے kinetics دیکھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اٹیک ہے وہ دو طریقے کا ہے کہ adjacent attack کا مطلب ہے کہ CL ہے ایک ایسا ligand جس میں جوڑا ہوا ہے جس میں ایک single item ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ جو reaction faster ہوگی نہیں ہوگی یہ depend کے ligands میں ہوگا جہاں پر دو طریقے کے atoms present ہوں گے bridging ligand میں اور یہ depend کرے گا کی جو bonding ہے جو product ہے وہ کس طریقے کا بن رہا ہے تو SCN ایک ایسا ligand ہے جس جو اس complex میں ہوتا ہے تو اس میں دونوں طریقے کا attack ہوتا ہے remote attack بھی possible اگر ہمیں ایسا product ملے جہاں پر یہ NCS ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں remote attack ہو اور دونوں ملتے ہیں اس لئے اس کا مطلب اس میں دونوں طریقے کی کیا ہوئے ہیں دونوں طریقے کی attack possible ہے okay so this is all about the inner sphere mechanism in the next lecture we will discuss about two electron transfer reactions okay so thank you very much